مولا علی دی بارگتھ حاضری ہو گئی دو چار اشار انہوں نے میرا دل کر دیا باپ دا ذکر ہویا ہوئے پھر ماں دی گل بھی ہونی چاہیے دیئے نا میں اپنی ماں دی گل نہیں اس ماں دی گودھ وچھ سلام پیش کر لگا اس ماں دی گودھ وچھو امام حسن بھی آئے نے تے امام حسین بھی آئے نے جس پر خدا کے دین کا ہوتا ہے خاتمہ جس پر خدا کے دین کا ہوتا ہے خاتمہ اس فخر کائنات کی بیٹی ہے خاتمہ اس کی تابہ 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 اس کی تابہ قبول گوتی ہے جس پر آج سیدہ بطول گوتی ہے آج دے لوگ پیر صاحب محفل ویسی جان پیر جی دعا کرو اولاد جوان ہو گئی ہے ہنہیہ نہیں کر دی وجہ کیے شکیل قادری توانے شہر میں چاہ کے ایک پیغام دے چلا وجہ ہے کہ آج دیاں ماما بچے انہوں دو دو پلان تھے کیبل تھے گانے لاندیاں نے میں اور میرا بیر عثمانی گودرو سلام پیش کر لگے ہیں جس مانے اپنے پتر نے دودھ پلایا تھے قرآن دی لوریاں دیتی ہیں نے اس پتر نے قرآن سنایا تھے نیزے تھے چل کے سنایا تھے خندے دھیر وڈے لجبال نے نو کر زہرہ دے جی سیدہ زہرہ دے خندے دھیر وڈے لجبال نے نو کر زہرہ دے جی سیدہ زہرہ دے خندے دونج دوں باد نو کر زہرہ دے جی سیدہ شروع تو لاکہ ہونٹا ہے ماہ فلکچ موجود ہیں تو اس بند metho میں جمعہ دینا ہے ماں نیک ہو بیٹا شریف ہوتا ہے ماں شریف ہو بیٹا شریف ہوتا ہے ماں نڈر ہو بیٹا نڈر ہوتا ہے ماں دنیر ہو بیٹا دنیر ہوتا ہے ماں بہادر ہو بیٹا بہادر ہوتا ہے ماں شیر نہیں ہو بیٹا شیر ہوتا ہے میں بیکنے اس مسجد کرا شیر نہیں ماتا پتر بینوں حچوں کے دادوے گا ماں فادی ماں ہو بیٹا حسین ہوتا کوئی دادا کوئی کھا جا پاک بندل دا کوئی راجہ راجہ کوئی دادا کوئی کھا جا پاک بندل دا کوئی راجہ باہود کر لنگر لارنے نو کر ظاہرہ دے جی سیدہ ظاہرہ دے اس کاردی اکرام میں ایک دو سالہ تو شروع کی تھا ایک ساج نو اٹھ نو ممرے دے ٹکٹ ملے فقیر نو منگردہ طریقہ ناندہ ہوئے تھے انہی اپنی مرضی ہے وہ دینچ کمی نہیں کر دے گلہ بڑیاں نے لیکن رات مک جانی ہے رک جائے اگر مادرِ حسنین کی چکی رک جائے اگر مادرِ حسنین کی چکی رک جائے اگر مادرِ حسنین کی چکی اللہ کرے جینا اس چکی دا حیاء کر کے کبھے نا اللہ کرے زندگی چندہ آٹا نا مکے ماں پاکی بازہ رک جائے اگر مادرِ حسنین کی چکی جس جنگ کی روٹیاں جبریل میں نے آئے رک جائے اگر مادرِ حسنین کی چکی رک جائے اگر مادرِ حسنین کی چکی رک جائے اگر مادرِ حسنین کی چکی جس چکی کاتا پی 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 زمکائے رک جائے اگر چکی چلتی ہے چلانے والا نظر نہیں آتا جھولے میں حسنین کریمین آرام کر رہے ہیں جھولا جھول رہا ہے جھولانے والا جھولانے والا نظر نہیں آتا صحابیہ دیکھتی ہے حضور کی بارگاہ میں جا کر ارز کرتی ہے آقا میں آپ کی شہزادی کونین کی شہزادی جنت کی عورتوں کی سردار ماں فاطمہ تزارہ سلام علیہ آپ کو ملنے گئی گھر کا ماجرہ عجیب دیکھا چکی بھی چل رہی تھی آٹا پس پس کے باہر آتا تھا چکی چلانے والا نظر نہیں آیا حسنین کریمین آرام کر رہے تھے جھولا خود بخود جھل رہا تھا جھولا جھولانے والا نظر نہیں آیا سمجھ نہیں آئی کام کون کر رہا تھا اگر آپ کی بات ضروری ہے تو میں چھوٹ دیتا ہوں آپ کی ضروری ہے تو میں چھوٹ دیتا ہوں میں کسی نمبردار ایم پی اے کی بات نہیں کر رہا اللہ کرے میری اور آپ کی مائیں ماں فاطمہ تزارہ سلام اللہ علیہ کی کنیزوں میں آ جائے یہ اتنی بڑی ماں کی بات ہے اپنی ماں کی بات ہو تو آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں میں کوئی عام ماں کی بات نہیں کر رہا میرے حضور فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے حضور فرماتے ہیں صحابیہ سے جب میری بیٹی ساری رات رب کی عبادت کرتی ہے عبادت ایسی کہ عشاء کی نماز کے بعد دو رکت نفل ادا کرنے کی نیت بانتی ہیں ابھی پہلا سر سجدے میں جاتا ہے ادھر سے بلال حبشی کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 آپ سر سجدے سے اٹھاتی ہیں چہرہ آسمان کی طرف کرتی ہیں رب کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے مولا تیری راتیں چھوٹی کیوں ہیں تیری بندی کا ایک سجدہ پورا نہیں ہوتا تیری رات ختم ہو جاتی ہے کبھی تو اتنی لمبی رات دے کہ تیری بندی دل کھول کر تیری عبادت کر سکے تجھے منا سکے ایسی عبادت اللہ میرے حضور فرماتے ہیں جب میری بیٹی فاطمہ تھک جائے گھر کے کام کرنے تھک جائے آرام کے لیے بستر پر لیٹے اللہ فرماتے جبریل اب صدرہ کو چھوڑ دے میرے نبی کی شہدادی آرام کرنے لگی ہے اس کی چکی بھی چلا اور حسنین کا چھوڑ مہادر حسنین کی چھوڑا ہے اور اس چکی کا حیاء کر کے کہیے رک جائے رک جائے اگر مہادر حسنین کی چھوڑا ہے رک جائے اگر مہادر حسنین کی چھوڑا ہے کون این کو پھر نیس کے یدہ کون کرے گا تیرا عیس در تھے آیا سیدہ پاک نے خوب رضایا تیرا عیس در تھے آیا سیدہ پاک نے تیر نہ گیا کتے ہوں دے نہیں دنگا لے نہ کر زہرہ دے جی سیدہ زہرہ دے کتے ہوں دے لے کلگا لے نہ کر زہرہ دے جی سیدہ زہرہ دے عبدالقادر صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے ہاتھوں میں بھی لکی رہے ہیں میرے ہاتھوں میں بھی ہیں یہ کیا کہتی ہے شبیر کے ایوان میں جن ماں کے بچے آہا شبیر کے ایوان میں جن ماں کے بچے وہ امائیں بھی خدون قیامت نے چنی ہے عباس بتاتی ہے تیرے ہاتھ کی نفت ان میں جو لکیرے ہیں وہ زہرہ نے بنی جب وی نمی کے دین پہ کوئی وقت آ گیا جب وی نمی کے دین پہ کوئی وقت آ گیا عباس باندھی مان کی دعا من کے چھا گیا تارے آلویں سوڑنی دے دے پچھاڑنی دے دے تارے آلویں سوڑنی دے دے پچھاڑنی دے 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 یار کمال نا کر زہرہ دے جی سیدہ زہرہ دے ندے فرنڈ دو باد لینار نا کر زہرہ دے جی سیدہ زہرہ دے جیڑا جیڑا میرے بیر تے بڑیا گلہ نبیہ کر دے لیں مختصر کریے کبلہ پیر صاحب زہرہ صاحب نمائے کے دیڑا ہے جیڑا جیڑا بندہ کلندر لال دا منگتا بیٹھا ہے ہر دور میں کوشش تو کی گئی لیکن کترے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا ہر دور میں کوشش تو کی گئی لیکن کترے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا حیدر کو سمجھ پائے گی پھلا کیسے یہ دنیا اور دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا سورج کے پاس ہے شب تاریخ قائلہ سورج کے پاس ہے شب تاریخ قائلہ موجوں کی روانی ہے سمندر کے ہاتھ میں موجوں کی روانی ہے سمندر کے ہاتھ میں کر ہے کوئی یزید تو تک را کے دیکھ لے عباس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ میں تاریلوں بھی سوڑنی دے دے پجر میں جلدی ہونڈنی دے کر دے دے دنے یار کمال لاکر راہ راہ دے جی سید آگا پاک خسین دی پاک خیووی سارے خاکب اس نے کمی کل غاس کو تب عبدال نے ناکر ظاہرہ دے جی سید آگا جینا پاہ فیلم ہے چھے بندہ بھی مار بیٹھا ہے میں انہوں ایک فری نسخہ دینا ہے قادر صاحب میں انہوں کہنے دینے کہ بولی جاؤ بولی جاؤ میں ساب زیادہ صاحب انہوں بھی بلانا چاہنا ہے عادرین اگرامی ہر دور میں کوشش تو کی گئی لیکن اب تو بھی مانگ لے در حسین سے شفا اللہ کرے جڑا بیمار بندہ بیٹھا ہے نا اگر کوئے نہ سبحان اللہ مولا حسین بیمار کربلاز صدقہ مولا انہوں سے یہ تکلی عطا ہوئے اب تو بھی مانگ لے در حسین سے شفا جاکٹر نو پندرہ سو روپیاں دے دوائی لے پتہ نہیں آرام آندا نہیں آندا شکیل قادرین اگر سبحان اللہ دے نسخہ دے رہے ہیں اب تو بھی مانگ لے در حسین سے شفا حکمت میرے حسین کی وسیح و عریض ہے اتنا بڑا طبیب ہے زہرہ کا لاندلا خطرس میرے حسین کا پہلا مریض ہے درک دل کی دھڑکن ہے زہرہ کے دل کا چین سلام یا حسین 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 علی کلندر داداو رہے ہیں آپ نو ایک حافظ قرآن نل محبت ہو گئی فرمان لگے حافظ سانو قرآن سنایا کر اجڑے بیٹھے نینا انہاں نے رب نو منایا ہے رب نو دی زبان تے بولتا ہے سانو قرآن سنایا کر حافظ صاحب قرآن سنا لگ بے اس علاقے سے گھور ولی آئے انہاں نے بھی فرما دیتا کہ سانو قرآن سنایا کر تیری آواز بڑی سونی ہے حافظ صاحب پہلے حضرت ابو علی کلندر کو جان پھر اس بلی کلان ایک دن حضرت ابو علی کلندر موجویچ بیٹھے سان فرمان لگے سنا دے سنا دے دیر ہو گئی ادھر جڑے دوسرے ولی سی او بڑے جلال چاہ گئے جتو حافظ صاحب اٹھ کے گئے نا کہ فرمایا تو بزرگ فرما لگے پتر تو لیٹ کیوں ہیں حضور آج ابو علی کلندر موجویچ سان آج او موجویچ سان انہاں نے میرے کل انہیں رکو سننے میں لیٹھ ہو گیا آپ فرما لگے ابو علی کلندر دی موجویچ دی گال کرنا ہے لے ساڑی موجویچ بیٹھ صبح پوٹ پھٹن تو پہلے دنیا جو تو ٹر جانا ہے اور روندے روندے حضرت ابو علی کلندر کلائے روندے حضور اے قرآن سنان دا سلا ملے کہ انہیں فرما دیتا ہے کہ کال پوٹ پھٹن تو پہلے تو ٹوٹ فرما لگے شکر کر پوٹ پھٹن تک دا بھیلہ دیتا ہے جو کہا دیں 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 نا تو ہونے ٹور جا تو موقع تو ٹور جانا سی بیک نبو علی کلندر پوٹ پھٹن داوے گا پھر تینوں مرند داوے گا سانڈ وی سانڈ وی دے دے بچار وی چڑتی گھوڑن دے نا 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 کاری اگلووی سانڈ وی دے دے بچار وی چڑتی گھوڑن دے دے کار دے دیں یار کامال نکر زہرہ دے نوکری قبول فرمائے جو سنے یا سنایا کوئی پولنچ کمی ہو گئی تو معافی عطا فرمائے حضرین نگرامی چنگی مندی سجنہ کولوں سہواری ہو جاندی یار یاراندہ کلا نہیں کر دے اصل پریت جنا دی تے لیاو یار حوالے رب دے ملے چار دنہ دے اس دن پھر بلا گے